بسم اللہ الرحمن الرحیم قحاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان مسلمان کا لفظ سلمہ سے نکلا ہے سر تسلیم خم کر دینا اللہ اور اللہ کے حبیب کے سامنے باقی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جانا اللہ اور اللہ کے حبیب کا نیاز مند ہو جانا یہ مسلمان یہ اپنی خواہش سے بھی بے نیاز ہو جانا خواہش کی طرف اس طرح آنا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب سے ہو کر اللہ اور اللہ کے حبیب سے ہو کر خواہش کی طرف آنا کہ خواہش کے بارے میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی منشا کیا ہے ڈائریکٹ ضرورت میں نہ پڑھنا اللہ اور اللہ کے حبیب سے ہو کر ضرورت کی طرف آنا کہ اللہ اور اللہ کا حبیب ضرورت پوری کرنے کے سلسلہ میں کیا ہدایات آتا فرماتے ہیں تو یہ ہے مسلمانی باقی تمام چیزوں سے بے نیازی اللہ اور اللہ کے حبیب کے حضور نیاز مند یہ مسلمانی کی تعریف ہے اب یہ مسلمانی کس طرح بنے گی حضرت اقبال قدس اللہ صرح العزیز نے اس کا فرمولہ بتایا ہے کہہاری اللہ کے ناموں میں سے کہہ وہ اپنے بندوں پر اپنی تمام مخلوقات پر متصرف ہے پیدا بھی اس نے کیا ہے کابز غالب اور متصرف بھی وہ ہے مختار بھی وہ ہے وہاں سے مشتقن حضرت اقبال نے کہہاری ایک تو یہاں پر یہ فلسفہ ہے جو میری آقا و مولا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے تخلقو بی اخلاق اللہ اللہ کا خلق اختیار کرو اللہ کی صفات اور اسما کا پرتو اختیار کرو سبغت اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات و اسما کا رنگ ایک مسلمان میں ہونا چاہیے اللہ جواد ہے سخی ہے ایک مسلمان کو سخی ہونا چاہیے اللہ رحیم ہے ایک مسلمان کی رویش رہیمانہ ہونی چاہیے اللہ کریم ہے ایک مسلمان کی روش کریمانہ ہونی چاہیے دوسرا کہ یہ باقیدہ مجاہدہ مراقبہ مشاہدہ پھر فناف اللہ پھر بقاب اللہ کا سفر ہے کہاری کا مطلب ہے اپنے اوپر کہر کرنا مراد ہے اپنے اوپر ضبط کرنا ضبط نفس کہ کوئی داخلی طور پر ویسے تو داخلی طور پر انسان کا پرابلم نہیں ہے انسان کا پرابلم خارج سے شروع ہوتا ہے جب عالم خیال میں انسان کے عالم خیال میں شیطان اپنا وسوسہ انجیکٹ کرتا ہے وہ وسوسہ اگر انسان قبول کر لے تو داخل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے اب وہ فطور خطوہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے آگے بڑھ کر شوہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے آگے بڑھ کر جبلت کو ڈسٹرب کر دیتا ہے یہ پھر انسان شرف انسانی سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ پرابلم کہاں پر کریئٹ ہوتا ہے کہ انسان کچھ حوالوں سے کچھ چیزوں کا طالب ہے انسان متا کا طالب ہے اور متا انسان کا حق ہے کھانا انسان کا حق ہے انسان کی ضرورت ہے اوڑنا بچھونا کپڑا مکان دیگر بہت سی چیزیں ہیں اب انسانی وجود میں ایک حاصہ ہے ایک لطیفہ ہے جو نفس کہلاتا ہے اس کا اصل وظیفہ جو ہے وہ تو معرفت ہے لیکن اس کے پاس ضروریات کو پورا کرنے کا کلمدان بھی ہے نفس انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اس نے اپنے لئے گھر بنانا ہے اس نے کھانے کا اتمام کرنا ہے اس نے کھیتی کا اتمام کرنا ہے اس کو زینت کی ضرورت ہے تو زیور کا اتمام کرنا ہے اس طرح بہت سی چیزیں اب شیطان اس جگہ پر اٹیک کرتا ہے اور انسان کو حدود شرعی سے تجاوز کرنے کا غیر معیاری مشورہ دیتا ہے اگر انسان اس وسوسوں کو قبول کر لے تو وہ ڈسٹرکشن کی طرف چلا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لئے حد ملانے کے لئے کہاری ہے کہ آدمی اپنے اوپر جبر کرے اپنے آپ کو کنٹرول کرے تقوی اختیار کرے ضبط نفس کا مظاہرہ کرے کھانا وہ جو حلال ہو کپڑا وہ جو حلال ہو کوئی اور تعلق وہ جو حلال ہو غفاری ہو اب جب کہاری کی منزل حاصل ہو جائے انسان ضبط نفس اختیار کر لے انسان انابت کے سفر میں مجاہدہ میں کما حق کہو کامیاب ہو جائے اب جو بھی نامسائد حالات پیش آئیں گے وہ اس کے لئے پرابلم نہیں بنیں گے وہ معاف کر دے گا چونکہ وہ کہاری پا چکا ہے ضبط نفس کا سلی کا پا چکا ہے اس کو ضبط نفس پر قدرت میسر آ چکی ہے اب وہ غفاری ہے وہ اپنے غصے پر قابو پائے گا جب اپنے غصے پر قابو پا چکا ہے کہاری ہو چکا ہے اب لوگوں کو معاف کرنا اس کے لئے مسئلہ نہیں ہے وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا جو کچھ لوگ سناتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور بھلے طریقے سے ان سے عراض کیجئے عباد الرحمن اللذین يمشون لَلْأَرْدِهَوْنَا وَإِذَا خَاقَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کوئی اگر ان سے جہالت کی بات کرتے تو وہ سلامتی کی بات کرتے وَالَّذِينَ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوْكِ رَعْمَا کوئی ان سے لغ بات کرتے تو وہ کریمانہ بات کرتے وَأَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں کو جواب نہیں دیتے سلیکے سے بھلے طریقے سے ان سے ابسٹین کرتے ان سے ریفرین کرتے ان سے الگ ہوتے وَأَسْبِرْ عَلَى مَا سابق جو بھی کنفرنٹیشن پیش آئے اس پر وہ سبر کرتے ہیں یہ غفاری بڑا کردار ہے بڑی سیرت ہے بہت بڑی سیرت ہے کہ بندہ ضبط نفس پانے کے بعد اپنے سفلی جذبات پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پھر معاف کر دیتا ہے وہ وہ بدلہ نہیں لیتا وہ اللہ کیلئے تعرض کرتا ہے یہ اس کا دستور ہے احب لیلہ محبت بھی اللہ کیلئے ابغد لیلہ بغض بھی اللہ کیلئے اعطا لیلہ دینا بھی اللہ کیلئے منع لیلہ روکنا بھی اللہ کیلئے یہ دستور العمل ہے یہ غفاری ہے میرے عقا مولا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے یہ مینارہ نور ہمیں میسر ہے مکہ شریف کے لوگوں نے میرے عقا کے ساتھ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا قرآن کا انکار کیا درپے آزار ہوئے اور وہ بھی ظلم کی انتہا پر چلے گئے حبشہ حجرت کرنے پر مجبور کیا مدینہ شریف حجرت کرنے پر مجبور ہوئے پھر وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا جنگِ بدر جنگِ اہد جنگِ اعزاب اس کے بعد بھی ریشہ دوانیوں کا ایک مستقل کبھی منافقین کی ذریعی کبھی یہود کی ذریعی کبھی خود ایزارہ ثانی کا ایک تسلسل ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا میرے آقا و مولا علیہ السلام کیلئے اللہ نے مکہ کے دروازے کھول دیئے تو آپ نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ آج رحم کا دن ہے آج جنگ کا دن نہیں ہے لا تصریب علیکم اليوم تم پر کوئی سختی نہیں ہے انتو متلقا میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے یہ غفاری ہے قدوسی کہاری و غفاری کے بعد اگلی جو صفتیں قدوسی ہیں کہ باطن کے اندر وہ تقدس پیدا ہو جائے یہ جو ہم اولیاء کے لیے دعائیہ یا تبریکیہ لفظ استعمال کرتے ہیں قدس اللہ السرہ العزیز بہت سے ہوں تو قدس اللہ سرہم العزیز کہ ان کے سر کو ان کے باطن کو اللہ نے تقدیس عطا فرمائی ہے تطہیر عطا فرمائی ہے رجز سے ان کو پاک کیا ہے یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر وصیابک فتحر ورجز فہجر میرے حبیب ان کو رجز سے پاک کرے یہ تقدیس ہے کہ باطن مقدس ہو جائے متحر ہو جائے تقدیسم معاب ہو جائے تطہیرم معاب ہو جائے پھر انسان وہ انسان بنتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے اللہ کو مقصود ہے اللہ کو مطلوب ہے اللہ کا منظور نظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلمہ کا شاہین ہے یہ جو قدوسی ہے یہ باطن سے پوٹتے ہیں لیکن اس سے پہلے قدوسی کے منزل تک پہنچنے کیلئے بڑا سفر ہے ابتدا میں ضبط نفس ہے اپنی اوپر کنٹرول ہے اس کے بعد اب وہ درگزر ہے شخصیت و سیرت کا کمال ہے اس کے بعد باطن کے اندر وہ نور پیدا ہوتا ہے جو ظاہر کو بکائی نور بنا دیتا ہے جوارود اب اس کو خلافت عطا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امتقنان سے نوازتا ہے اختیار سے خلافت سے اس کو تمکین عطا فرما دیتا ہے اِمَّا کَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ ان لوگوں کو جو کہاری و غفاری و قدوسی کی خصلتیں رکھتے ہیں اِمَّا کَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ ان کو اگر ہم زمین میں تمکین عطا کریں پھر یہ نماز قائم کریں گے زکاة ادا کریں گے معروف کا حکم دیں گے منکر سے منع کریں گے عدل اجتماعی کو برپا کریں گے اور اس زمین کو خلافتِ الہیہ کی آماجگاہ بنا دیں گے جس طرح امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام نے بنایا جس طرح امام حسن مجتبا علیہ السلام نے بنایا جس طرح حضرتِ یہ چار اناثر جس وقت آن ملتے ہیں یہ مراحل جب تیہ ہو جاتے ہیں یہ سفرِ سعادت جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہاں سے مسلمان جلوگر ہوتا ہے یہ وہ مسلمان ہے جو خیر الناس من ينفع الناس کا جنڈا اور علم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور ایسی امت اور ملت اللہ اور اللہ کے محبوب کو مطلوب ہے جزاکم اللہ